بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس تو آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دیکھیں اس ویڈیو میں ہم اپنا اس کمپلیکس انیلیسز کا چپٹر فور سٹارٹ کریں گے کمپلیکس انٹیگریشن تو دیکھیں اس میں دیر ہو گئی ہے تھوڑی سی لیکن میں انشاءاللہ آپ کوشش کروں گے جل سے جل اس چپٹر کے جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ ہو سکیں تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے سیکشن وان ہے اس سیکشن وان سے پہلے یہ دیفنیشن دیکھ لیں کچھ دیفنیٹ انٹیگریل کمپلیکس ویریابل آج یویلی نون ایز لائن انٹیگریل ان ان انڈیفنیٹ انٹیگریل آف کمپلیکس ویریابل آج ایز فانکشن ہوس ڈیریویٹیویٹیویز ایکوال تو اگیون انیلیٹک فانکشن ان دا ریجن تو یہ تین لائنیں ہیں جس میں کیا بتایا ہوئے دیفنیٹ انٹیگریل اور انڈیفنیٹ انٹیگریل کے بارے میں بتایا ہوئے یہاں کیا ہے سم بیسک دیفنیشن دی ہوئی ہیں نمبر ون پہ ہے سب ڈیویزن آف دا انٹرول کہ انٹرول کو سب ڈیوائیڈ کیس طرح کرتے ہیں سب انٹرولز بھی تو یہ جو ہمارے پاس فرسٹ دیفنیشن ہے جس میں ہم سب ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کو اور اس ٹوپک کو لاسٹ والے کو یہاں تک اس کو ہمیں ایک ساتھ کور کریں گے اس سے پہلے ہم اس ویڈیو میں کچھ ڈیفنیشن دیکھ لیں دیکھیں نمبر 2 پہ ہے لوکس آف اپوائنٹ کیا ہے it is the path traced by a point moving under certain given conditions کیا مطلب ہے اس ڈیفنیشن کا کہ ہمارے پاس جو given condition ہوں گے ان condition کو ان کے انڈر رہتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے ایک path trace کرنے by a point یہ دیکھیں ادھر لوکس آف اپوائنٹ میں دیکھیں یہ میرے پاس یہ میرے پاس ایک circle ہے یہ circle کا center ہے اس center کو آپ نام دے دیں c ہے center اس center سے یہاں تک کا جو میرے پاس distance ہے یہ کیا radius ہے اس کو آپ اے کا نام دے دیں اور یہاں جو یہ والا point ہے نا p یہ p کیا ہے لوکس آف point ہے تو ایک ایسی curve describe by a point which move under certain given condition مطلب ادھر سے ادھر تک کا distance بھی same ہے ادھر سے یہاں اگر آپ کوئی point لیں گے تو اس کا distance بھی same ہوگا ادھر سے ادھر لیں گے تو اس کا distance بھی same مطلب condition سب کے لئے same ہوگی تو اس کو ہم بولیں گے locus آف اپوائنٹ ٹھیک ہے means the circumference of the circle is the locus آف دا moving point p next ہے مارے پاس curve یہ دیکھیں it is the locus آف a point whose coordinates can be expressed in the form of single parameters for example یہ دیکھیں x is equal to r cos theta y is equal to r sin theta یہ دو parameters لے لیے اب اس میں it is a circle ہم جانتے ہیں circle کی equation ہوتی ہے x square plus y square equal to r square اب اس میں if r is fixed constant اگر اس r کو fixed ہوگا تو it is a circle ہوگا پھر یہ کیا ہوگا circle ہوگا اور if r is parameter ہوگا it is the equation of a family of concentric circle مطلب اگر r کو ہم کسی parameters کے equal لے لیں مثلا x کو مطلب a اور b کے equal لے لیا r کو x is equal to a cos theta y is equal to b sin theta ہو جائے گا ٹکے اس r کو ہم نے parameter لے لیے تو ان دونوں سے ہمیں کیا ملے گی ellipse کی equation ملے گی جو کہ انہوں نے given دیوئی ہے اب یہ تو simply curve تھا اب ہم نا یہ curve in the complex plane بھی جو ہے وہ define کر لیتے ہیں let x of t اور y of t بھی two continuous function of a real variable t اس میں جو x اور y ہیں یہ کیا ہیں real value function ہے with real variable t ان کا variable real ہے جو کہ t ہے اور اس میں جو interval ہے وہ کیا ہے a اور b کے درمیان ہے if اگر z of t is equal to x of t plus iota y of t اب اس میں دیکھیں x اور y تو real value تھے real value function تھے لیکن جب ہم x plus iota y کر کے لکھتے ہیں نا تو وہ وہ ہمارے پاس complex کے equal آتا ہے complex number z of t کے equal آتا ہے then the point z of t will trace the curve as t varies from a to b یہ جو t ہے نا یہ vary کر رہا ہے from a سے b تو جب آپ اس t کی different values یہاں put کرتے جائیں گے اس function میں یہ تو آپ کے پاس different values آتے جائیں گے مطلب points ملتے جائیں گے تو جب ان points کو آپ trace کریں گے نا تو آپ کے پاس curve ملے گی جس کا initial point z of a ہوگا اس curve کا initial point ہوگا and terminal point یا final point جو ہے اس curve کا z of b t a اور b کے درمیان ہے اس میں دیکھیں جب ہم نے curve ہمارے پاس vary کری تھی a سے b تو اس طرح سے جب curve بنائی تو اس curve کا initial point z of a اور final point z of b ہے اور اس کی direction ہے وہ اس طرح سے a b کی طرف ہے تو ہمارے پاس جب trace کریں گے سارے points کو تو ہمارے پاس کیا ملے گی curve ملے گی تو یہ بات انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اس طرح سے curve ملے گی so equation to curve scene parametric form تو دیکھیں curve کی equation اس طرح لکھ دی اور جو t interval وہ a اور b کے درمیان ہے تو یہ اب ہم نے اپنا curve z t is equal to x t plus y t ابھی ہم نے دیکھا کہ complex value function ہے جو is set to be closed if the initial point and final point coincide جس طرح z a equal to z b اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی curve جس میں ہمارے پاس initial point اور final point کیا کرے coincide کرے تو اس کو ہم بولتے closed curve for example جس طرح میں کچھ curves بنا رہی ہوں for example یہ میرے پاس curve ہے یہ میرے پاس closed curve ہے جہاں سے میں start ہوئی تھی اس point پہ stop ہوئی تو یہ close curve ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ یہ start ہو رہی ہوں اور یہ دوبارہ ادھر آئی تو یہ میرے پاس کیا ہے closed curve ہے ادھر سے start و ادھر ہی واپس آئی مطلب جہاں سے start و initial اور اس کا final point ہے وہ کیا ہو رہے ہیں کوئن سائیڈ ہو رہی ہیں اسی طرح یہاں دیکھ لیں یہاں سے اس طرح یہاں میں آئی تو یہ بھی کیا ہے closed curve ہے اسی طرح آپ کوئی بھی curve لے لیں یہ لے لیں کوئی بھی curve لے لیں ادھر ہی دوبارہ آئی ہوں تو initial اور final point کو inside ہو رہی ہیں تیس فور curves آر کیا ہیں closed curve تو یہ چاروں کے چاروں closed curve ہیں اسی طرح بک میں دیکھ لیں a curve traced by a function that is equal to simple curve تو a curve is set to be simple if it does not cross or intersect except at the point a and b تو ایک ایسی curve کو کہیں گے کہ وہ simple curve ہوگی اگر وہ cross بھی نہ کرے اور intersect بھی نہ کرے except کس کے علاوہ at the point a and b مطلب جو ان کا initial اور final point ہے نا اس یہ بتایا ہو ہے اس سے پہلے دیکھیں یہاں curve سے انٹرسیکٹ کر رہی ہیں اس کے علاوہ ایک اور میں یہ curve بناؤں یہ میں curve بناؤں ایسی تو یہ بھی جو ہیں initial اور final point کے لاوہ انٹرسیکٹ کر رہی ہیں تو یہ بھی جو simple curve نہیں ہیں یہ دونوں simple curve کسے بولتے ہیں ادھر سے start ہوئی ہوں میں ادھر سے تو دوبارہ gain stop ہوں تو اس point کے لاوہ اور کہیں میرا انٹرسیکٹ نہیں کر رہی curve تو یہ سیمپل curve ہے اسی طرح اگر میں یہاں سے start کروں اور اپنا سارا اس طرح سے ادھر آکے تو اس point پہ میں انٹرسیکٹ ہو رہی ہوں اور جگہ پہ نہیں ہو رہی انٹرسیکٹ تو جو یہ والی curve اور اور یہ والی curve ہے یہ بہت ہر سیمپل curves ہیں یہ دونوں نہیں ہیں سیمپل curves یہ میں نے ایسی آپ کو سمجھانے کے لئے بنائی ہے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی t کی دو ڈیفرنٹ ویلیوز ہم لیں گے تو دو ڈیفرنٹ ویلیوز پہ ہمارے پر جو فنکشن ہوگا z of t 1 ان کی بھی ڈیفرنٹ ویلیوز ملیں گی تو یہ بات بتائی ہوئی ہے اسی طرح بک میں بھی ساسا دیکھ لیں a curve traced by complex valued function that is equal to f such that f t 1 is not equal to f t 2 for t 1 t 2 different لیں گے تو piecewise continuous curve کسے بولتے ہیں یہ بک سے بھی میں آپ بتاتی ہوں لیکن پہلے در سے یہ سمجھ لیں a curve z of t equal to x y of t equal ہوتا ہے اور interval ہمارے پاس یہ given ہے تو z of t کب piecewise continuous function ہوگا if it consist of finite number of continuous arc یا curve اس کو بول دیفینیشن کا کیا مطلب ہے یہ میرے پاس interval ہے یہ میرے پاس interval ہے a اور b اس interval میں میرے پاس continuous number of arc میں interval میں میرے پاس continuous number of arc میں نے بنائی اب دیکھیں اس میں جو میں نے curve بنائی ہے یہ finite ہے نا مطلب ہم ان کو گن سکتے ہیں یہ finite number of continuous arc میں نے بنا لی تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ z of t piece wise continuous ہوگا اگر یہ consist کریں finite number of continuous curve پہ اب اس figure میں دیکھیں اگر آپ ایک curve کی بات کریں تو اس میں کوئی gap نہیں ہے اسی طرح اس curve کی خالی بات کریں تو میں بھی کوئی gap نہیں مل رہا دو curve کی بات نہیں ہو رہی خالی ایک کو دیکھیں ایک curve میں کوئی gap نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس finite number of continuous curve تو z of t ہمارا piece wise continuous ہوگا جس میں ہمارے پاس finite number of curves ہیں نیکسٹ دیکھیں continuous differentiable curve کسے بولتے a curve z of t is such that say that curve z is equal to z of t is continuous differentiable curve ہوگی اس interval پہ اگر ہم اس کا derivative کریں وہ exist کریں اور continuous ہو اس interval پہ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو curve ہوگی فنکشن ہوگا وہ continuous differentiable curve ہوگی قسم کے along a ب اس interval کے along تو اسی طرح بک میں دیکھیں بک میں ہمیں کیا دیو یہ definition piece why smooth اور sectionally smooth curve اور contour تو دیکھیں تین باتیں انہوں نے انہوں نے دو تین لائنوں میں بتائی ہوئی ہیں کیا کہ رہے ہیں کہ if z is equal to f of t کو complex value function tracing a curve in the interval تو i k ہمارے پاس interval دیا و کی values دیوئی ہیں and if the curve is smooth اگر curve smooth ہوگی then ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو curve ہے جس کو trace کر رہے ہیں اس function کے through تو وہ کیا ہوگی sectionally smooth کہلائے گی اگر curve smooth ہوگی تو ہمارے پاس z is equal to f t جس ہم trace کریں گے تو وہ کیا ہوگی sectionally smooth ہوگی تو جس یہ تھوڑی سی بات بتائی ہے اس میں اسی طرح smooth curve کی definition دیکھیں a curve z is equal to z of t is set to be smooth if z of t is continuously differentiable curve اور اس کا derivative not equal to zero آئے اور interval ہمارے پاس یہ گی بن ہے تو ان لائنوں کا مطلب یہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس interval ہے میرے پاس interval a سے b اس میں میں یہ curve بناؤں اس طرح سے یہ اب آپ اس curve میں دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس slope exist کر رہی ہے ایک یہاں میرے پاس slope exist کر رہی ہے ادھر slope exist کر رہی ہے ادھر تو اس میں slope exist کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس curve میں کوئی بھی point لے لیں اور اس point پھر derivative value چک کریں تو آپ کے پاس not equal to zero ہی آئے گا اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی point موجود نہیں ہے جس پہ first derivative zero آجائے first derivative exist تو کرے گا کوئی value value آئے گی لیکن not equal to zero ہوگی ٹھیک تو اسی طرح بک میں بھی same as it is یہی بات لکھ ہوئی ہے کہ z is equal یہاں انہوں نے function f of t لے لیا ہم نے z of t لیا تھا کوئی مسئلہ نہیں آپ یہ لے لیں f t ہم لے لیتے ہیں چلو complex value function function ہوگا اور curve trace کریں interval دیا ہے دیکھیں f dash of single derivative exist کر رہے single derivative exist کرے گا لیکن وہ not equal to zero ہوگا تو پھر ہم کریں گے کہ ایسی curve کو smooth curve بول سکتے ہیں یا پھر regular curve بھی بول سکتے ہیں اس کو دیکھیں closed contour کیا ہوتا ہے when جائیں same آجائیں تو پھر ہم کہتے ہیں closed contour value of z same at initial and final point of the interval تو اس کو کیا بولتے ہیں closed contour بولتے ہیں تو ادھر سے دیکھیں ہم نے ساری definitions کر چکے ہیں next ہم یہ simple curve بھی کر چکے ہیں next دیکھیں Jordan curve کسے بولتے ہیں a curve which is simple curve اور closed curve ہم پڑھ چکے ہیں یہ closed curve ہم نے پڑھی اور simple curve ہم جانتے ہیں جس میں ہمارے پاس دو different points پہ function کی value بھی different tie اس کو بولتے ہیں simple curve تو ایسی curve کو Jordan curve بولتے ہیں اوکے inverse of the curve میں کچھ بھی نہیں ہے if the curve c is traced by c اور اوپر bar which is traced by z equal to جو اس طرح سے z equal to g of d کے through trace ہو رہی ہے سچ ڈیر تو یہ اس کے equal ہے یہاں دیکھیں جو contour c اور inverse ہے یہ c bar are the inverse of each others ہوں دیکھیں تو اس میں c اور c bar ہے یہ represent تو کرے گی سیم کر لیکن ہم trace کریں opposite direction میں ایک دوسرے کی مخالق سمت میں تو ای تھنک آپ کوئی جو کچھ definition سمجھ آئی ہوں گی تو دیکھیں جیسے ویڈیو لمبی ہوتی ہے تو یہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں کر لیں گے ٹھیک ہے simply اور multiply connected region اور اس کو ہم انشاءاللہ کافی اچھے سی ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ یہ ٹوپک اب ہم اس کے ساتھ کور کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں تو ای تھنک آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے نیکسٹ ٹوپک کرتے جائیں اور اگزمپل کرتے جائیں گے اسی کے ساتھ ایک اچھی بات سن لیں دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے اور سب سے زیادہ جھونٹ اور خیانت ہے تو ہمیشہ سچ بولیں جھونٹ سے بچیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ